ایک سوال ہے سوشن میڈیا پر احتساب کے حوالے سے لیکن ہمارے سے ایک کالر ہیں آج کے اس پروگرام کے آخری کالر لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہوں ادھر آفس میں جی اسلام علیکم جی والیکم احسان جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں میں کوئٹہ سے بلونگ کرتی ہوں پرائیم نیسر امران خان صاحب سے بات کرنی جی جی آئیشہ بولیں جی خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمیں آپ پر پورا بھروس ہے لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے میں بیوہ ہوں می والدہ بھی بیوہ ہے اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے تین سال کا میرا بیٹا ہے ٹین سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے می والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا اور اس کو دو ہزار انیس میں کرائے پہ ہم نے دیا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایس ایس پی کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا دو ہزار بیس میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندوستی دے عزت دے لیکن وہ بندہ و نتیجے میں مجھے پانچ لاکھ کا مکروز کر کے چلا گیا شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں لیکن ان کی ٹرانسپر ہو گئی جو نئے سی سی پی اور صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی اب وہ صرف اب تک ہدایت ہی چل رہی ہے ایس ایس پی کے بھائی ہونے کے ناتے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہیں میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں اور میں نے ڈینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہو آپ مجھے بتائیں بچے کو پالو پیسے لوگوں کے دوں میں یا میں لون کے پیسے دوں کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائے میں کیا کروں اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے اس کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جس طرح آسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھیں اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کس ہزار دیز آتی ہے کیوں سٹیز دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کس بات کا سٹیز دیا جاتا ہے میں آپ یقین کریں کوئیٹا سے لاہور پورا ایک سال میں ہوسٹل میں خوار ہوتی رہی پورا ایک سال ایک کمرے میں ہوسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کی ستان چھوٹ جائے لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کے نمائندوں کے پاس بھی مہنگئی زلیل ہوتی تھی میں جی دیکھیں یہ میں نے اپنے پچھلے تیس سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو انصاف کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ جو انصاف ہوتا ہے میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہونا یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے باہر ایڈوانس سیولائز ترقی آفتہ ملکوں کو دیکھنے کا تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کوئی قانون کے اوپر نہیں وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے اور کسی طاقتوار نے اور ہم ہیں بھی اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولٹکس میں آیا تھا انصاف کی تحریک اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے کمزور کو اور طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم ہیں یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہو ہم جو مرضی کریں کیسز پرانے بنے ہوئے لیکن ہم ان کو معاف کر دیں نہیں تو گورن گرا دیں گے یہ بھی وہ شگر معافیہ ہے انہوں نے کہا جیے ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے انہوں نے جب شگر اسوسییشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمت اوپر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کاروائی کرو گے یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جد و جہد ہے دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے انصاف کے لیے قوم کو ازادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں جب تک میں نہیں بھی ہوں میں اس کے لیے لڑوں گا ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا اور ہمارے صرف دھائی سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ رکھا وقت کیا میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیر نہیں کرتے ہیں ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا کہ میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے اٹھارہ سالوں کے اندر دوزار سترہ تک اٹھارہ سالوں تک صرف دو سو نوے عرب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے ہمارے دو سالوں کے اندر نیب نے چار سو چوراسی عرب روپیہ رکور کیا ہے انٹی کرپشن پنجاب انٹی کرپشن پنجاب نے دس سالوں میں جو پچھلے دس سال تھے نون لیگ کے اس میں صرف دو اشاریہ چھے عرب روپیہ رکور کیا تھا ہمارے دھائی سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے رکور کیا وہ دو سو اٹھارہ عرب روپیہ میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لی ہم پوری آپ کی کریں گے لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے سب کو قانون سے ڈرنا پڑے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح جس طرح جا رہا ہے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کی ہیں یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیئے تھے کہ امران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے یہ اس طور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں چوریاں کیے ہیں ڈاکے مارے ہیں جرم کیا ہے ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی ہیں یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم کامیاب ہوگے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتا چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے طاقتور کوئی ایمینے پروٹیکٹ کر لیتا ہے اس لیے کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی انصاف ملے گا یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے